ایک سو تیرہ روپے کلو ایل پی جی ایک سو ستر سے اسی روپے کلو فروک کی جا رہی ہے عوامی رکشہ یونین آج ایل پی جی مافیا کے خلاف نیب آفیس کے سامنے دھرنا دے گی دھرنے میں عوامی رکشہ یونین عوامی پاسبان اور گھریلو سارفین برتن اٹھا کر شرکت کریں گے چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری کہتے ہیں برتنوں کو ڈھول کی طرح بجا کر اتجاز کیا جائے گا لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات امیدوار آئی سے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے کاغذات کل شام چار بجے تک جمع کیے جائیں گے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال 21 دسمبر کو ہوگی امیدواروں کے ناموں کی حتمی فیرست 28 دسمبر کو جاری کی جائے گی بارہ جنوری کو لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا دنگل سجے گا اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور من پسند افراد کو نوازا گیا آشیانہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیپ نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفحات پر مشتمل ریفرنس تیار کر لیا چیرمن نیپ کی منظوری کے بعد ریفرنس احتحال صاحب عدالت میں دائر کیا جائے گا سابق وزیراعلا شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف بھی قبضہ گروپ کی فہرست میں شامل شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیپ کو جمع کروا دی علی عمران نے چیانوے ایچ مورل ٹاؤن بلا کر گن پوائنٹ پر گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں پھنسا کر جرمانے کے طور پر انیس لاکھ روپے طلب کیے گئے شہری طاہر خان کا الزا کھوکھر برادران کے گھرہ تنگ الڈی اے اور ریفنیو بورڈ نے کھوکھر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی الڈی اے اور ریفنیو بورڈ کا تیار کردہ ریکارڈ مانگ لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں پڑ گیا جوہر ٹاؤن میں افضل کھوکھر اور سیف الملک کھوکھر کی رہشگاہ کھوکھر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف الڈی اے کنٹرول ڈیریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئیں لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے احکامات کے بعد الڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورڈ تیار کھوکھر پیلس کے بل مقابل سرکاری آرازی پر قبضے کا معاملہ الڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن سینکڑوں کے نال سرکاری آرازی واگزار کر والی گئی فائنانس اینٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعے ایک ہزار کنال آرازی وظاہر نظر آنے والی جگیاں قیمتی سرکاری آرازی پر قبضہ کرنے کی آرڈ میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں الڈی اے باس اور افراد کو جھگیوں کا قرائے ادا کرتے ہیں مکینو کا محق اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈیپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور درار پڑ گئی وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیکھ ہونے کا معاملہ وزراء کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں برہای راست مداخلت نہیں کرے گا وزراء کسی بھی وزارت سے شکایت پر متعلقہ وزیر کو آگاہ کرے گا آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے تانے دیے جاتے ہیں قربانیوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا ہم نے حکومت سے کبھی بھی رلیف نہیں مانگا تحریک انصاف کی حکومت پہلے سو دنوں میں بری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتلو جالی ایف آئی ای انسپیکٹر گرفتار شادمان کے قریب وارڈن نے بغیر ہیلمٹ مرسائیکل سوار کو روکا مرسائیکل سوار نے فان کال کر کے ملزم کو بلایا اور وارڈن پر اسلحہ تان لیا ملزم خود کو ایف آئی ای کا انسپیکٹر ظاہر کرنے لگا چھانبین کے بعد ملزم سیکیورٹی گارڈ نکلا پولیس نے ملزم سے اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کرنی میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے پاکستانی طالبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین طالبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکمتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی صوبائی وزیر سانت و تیجارت میاں اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب عرصال بارہ لاکھ افراد کو روزگار پراہن کرنے کا بھی اعلان صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے یوسی چھہتر میں کھلے کے چہری بھی لگائی بولے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی پاکستان کی سالمیت استحقام اور ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار میں سالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل کا جد و جہد کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے کونسل آبوشف کے نو رکمی وقت کی بھی ملاقات گورنر پنجاب نے ذرائی ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سیٹ اپ کا افتتہ بھی کر دیا کرسمس بڑا تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں شرکت میامیر کالونی میں تقریب کے دوران کرسمس کا کیک کٹا کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی یو سی ستتر گلشن راوی میں سابق گورنر پنجاب میان ازہر کے احزاز میں اشائیہ احتمام رہنما پی ٹی آئی میان آمیر اشرف نے کیا تقریب میں حکیم ملک داؤد، احمد برد، زہیب شاہ، دیگر پی ٹی آئی کارکن اور شہریوں کی شرکت میان ازہر نے کہا علاقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے دین ماہ قبل لا پتا ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی ایس پی صدر علی رضا نے بتایا کہ شہر عارف نے دوسری بیوی سکینہ سے مل کر نیلم کو قاتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دفن کر دی گریلو جگڑے پرچوریوں کے بار کر کے نیلم کو قاتل کیا ہوا یہ کہ ایک ہسپنٹ ہے اس کی آگے دو ٹو وائفز ہیں اور جو عارف ہے ایکچلی وہ اس میں کلپرٹ ہے مین اس کی ایک بیوی سکینہ ہے اور دوسری ہے جو ہے نیلم نیلم کو انہوں نے ایکچلی سکینہ جو ہے وہ سیکنڈ وائف ہے تو اس نے نیلم کو مارا ہے تو نیلم کی ڈیڈ بورڈی ریکور ہوگی ہے اب آگے انشاءاللہ انویسٹیکیشن ہوگی تو چیزیں کلیر ہو جائیں گے برکت ٹاؤن کی جامعہ مسجد اویسیہ میں چودمی سالانہ محفل ملاد کا احتمام ناد خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہا اعقیدت پیش کیے علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درس دیا شہر کا موسم بدستور سرد مگر بارش برسنے کا آج بھی کوئی امکان نہیں میکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کا موسم سرد اور خوشک رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس اور کم سے کم ساتھ دگری سینٹی گری دہنے کا امکان انٹرنیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹریڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کا ملہ سچ گیا سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی خصوصی شرکت افتتاہی میٹس میں ازباکستان کی ٹیم نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دے دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میٹس نو صفر سے جیت لیا اور فلم سٹار غلام مہیدین کو چیرمن فلم سینٹر بور پنجاب بنانے کا فیصلہ سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجوا دی گئی اس سے قابل شعب بن عزیز بہت اور چیرمن اپنی خدمات پر انجام دے رہے تھے